بسم اللہ وحلال وحلال قرون وحلال 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 السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی یہاں پر السلام علیکم آج ہم گوگل انیلیٹکس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ ہم اس طرح سے ایک ویب سائٹ کی انٹیگریشن گوگل انیلیٹکس کے ساتھ کر سکتے ہیں اور کہ اس طرح سے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے ڈیٹا کو ڈریک کر سکتے ہیں میں اپنے اکاؤنٹ سے گوگل انالیٹکس کے پینل میں لاؤگن ہو چکا ہوں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریال ٹائم ایک یوزر جو ہے وہ اس ویب سائٹ پہ آیا ہوا ہے اور یہ ہمیں شو ہو رہا ہے اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ کو گوگل انالیٹکس کے ساتھ انٹیگریٹ کی سرحہ سے کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ایڈمین پہ کلک کرتے ہیں اور کریئیٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرتے ہیں اس اکاؤنٹ کا نام رکھتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی ایک ویب سائٹ ہے تو اس ویب سائٹ کا نام یا اس برینڈ کا نام رکھا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ جو انفرمیشن ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی ہم ان چیک باکسز پہ کلک کرتے ہیں اور ان کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نیکسٹ کریں گے پاپرٹی نیم کیا رکھنا ہے یہ پھر وہی جو برینڈ نیم یا کمپنی نیم ہے وہ رکھا جا سکتا ہے اور یہاں سے ہم ٹائم سون کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جو ریلیونٹ کرنسی ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نیکسٹ کر سکتے ہیں یہ بزنس انفرمیشن جو ہے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے جس کے ارکارڈنگلی مہل پاس ٹیلر یور ایکسپیرینس بائی آنسرنگ دو فالوین انڈسٹری یہ اکیس طرح کی انڈسٹری ہے تو ہم اس میں اگر ہم سے ریلیونٹ انڈسٹری یہاں بھی نہیں ہے تو ہم ادھر کو سیلیکٹ کر کے اپنے بزنس کے مطابق ویلیوز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم کی openبز کو سیلیکٹ کرنےion ویلیوز کو دو گ گواہلیت کی مطابق ٹھین کے لئے جغ Liam lions م US25 ڭی بزن specjal lanzر ڭی بھی اس کی ابھی اپ نہیں ہے تو ہم اس پوائنٹ کو ایسے ہی چھوڑ سکتے ہیں یہاں چیک کر کے اس سے آنے والے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ابزورب کر سکتے ہیں اور بعد میں ان ویلیوز کو وانچیک کر سکتے ہیں وہ ہم سے پوچھے کہ کیا ہے اور اگر ہم ابھی نہیں بتا سکتے تو ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں یہ سارے رولز اور ریگولیشن کو سٹڈی کرنے کے بعد ہم اس چیک باکس پہ کلک کریں گے اور اس پیج کو نیچے کریں گے دوبارہ سے ان کے سارے اگریمیٹس اور رول ریگولیشن کو ریڈ کرنے کے بعد اب یہاں کلک کریں گے اور اس ایپ پہ کلک کریں گے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ نیکس سٹیپ سٹ اپ پہ ڈیٹا سٹریم ٹو سٹارٹ کولیکٹن ڈیٹا چوزہ پلیٹ فارم ابھی آپ کی ویب سائٹ ہے انڈرویڈ اپ ہے یا آئی او ایس اپ ہے اس کی جسٹ ویب اپلیکیشن ہے تو ہم ویب پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ویب سائٹ کو انسرٹ کرتے ہیں جیسے کہ یہ ویب سائٹ ہے اور ہم اس کو اس کے ساتھ ویب پہ کلک کر کہو ہو کریں پہ ہیں اور یہ values insert کرنے کے بعد create stream web stream details کی ایک window open ہو چکی ہے stream name میں ہماری website کا نام ہے یہ url ہے stream id اور ایک specific tracking id اس نے generate کر دی ہے جو کہ اس کا google analytic tracking code ہے اور اس کے بعد ہم اگر نیچے آئیں یہاں پہ global site tag gtag.js فائل ہے use this if you are using a website builder rcms hosted site تو ہم نے ایک cms use کیا ہوا ہے wordpress site کے لیے تو اس کو ہم جو ہے وہ scroll down کر کے یہاں پہ یہ code ہے اس code کو copy کر کے ہم website میں add کریں گے website کے header tag میں add کریں گے تو یہ code ہم نے یہاں سے copy کر لیا ہے اور اس کو ہم اپنی website کے admin میں جا کر header.php file یا header میں paste کرتے ہیں اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ ایک website کے header.php file جو ہے اس میں کس طرح سے ایک tracking code کو add کیا جاتا ہے تو اس کی جو ویڈیو ہے اس کا لنک آپ آپ کو اوپر آئی آئیکن میں مل جائے گا یا وہ ویڈیو لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوگا اس ویڈیو میں آپ theme editor کے تھرو header.php file کو کس طرح سے edit کیا جاتا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو tracking code ہے یہ ایک wordpress کے plugin کے تھرو کس طرح سے header اور footer میں ایڈ کیا جاتا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس tracking code کو اپنی website میں ایڈ کر لیتے ہیں تو اس web page کی جو source file ہوتی ہے اس میں اس tracking code کو track کیا جا سکتا ہے جیسے یہ ایک web page ہے اگر اس کی source file کو میں open کروں تو کنٹرول پلس یو پریس کرنے سے اس کی source file جب source page جو ہے open ہوگا پھر کنٹرول ایف کو پریس کروں گا تو سرچ بار open ہو جائے گی جس میں میں google analytics کا جو specific tracking code ہے وہ copy paste کر کے جب enter پریس کروں گا تو یہ اپنے موجود ہونے کی indication اس طرح سے دے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ website کی source file میں موجود ہے تو اس website کی google analytics کے ساتھ integration successfully ہو چکی ہے اور google analytics اس website پر آنے والی traffic کو track کر رہا ہے اور different readings کو میر کر کے وہ data plate کر رہا ہے جس data کو ہم حاصل کر کے different طرح کی reporting بنا سکتے ہیں اور ان reporting کو check کرتے ہوئے اپنی میگرمنٹس کو اپنی جو return on investment ہے اس کو approve کر سکتے ہیں دوستو google analytics کے specific tracking code کو website کی header.php file یا plugin کے through header section میں add کرنے کے بعد ہم نے اس code کو اس website کی جو source file ہے اس میں track کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا کوئی suggestion ہے تو وہ نیچے کمنٹ میں لکھ کر ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو subscribe کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ حفظائی ہوتی رہے اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی